ازادی مارچ میں شرکت کا معاملہ نون لیگ میں تقسیم بازے ہو گئی اہم معاملے پر اہم فیصلوں کے لیے اہم اجلاس کئی اہم رہنماؤں کی ادم شرکت سے سوالات پیدا اجلاس میں زفر الحق پرویز رشید اور محمد زبیر شریک نہ ہوئے ذرائع کے مطابق اہم رہنماؤں نے اجلاس میں نہ بلانے کا شکوا کیا ادھر محمد زبیر کا کہنا ہے دعوت ملی تھی انہوں نے خود شرکت سے معذرت کی کمر درد پالیسی سے ناراض یا کوئی اور راز ازادی مارچ میں شریک نہیں ہوں گے شہباز ذرائع کے مطابق ازادی مارچ میں دیگر قائدین نمائندگی کریں گے شہباز شریف لاہور میں ریلی کی قیادت کریں گے اجلاس میں شہباز نے نواز شریف کا خط سنایا خط میں روڈ میپ کا ذکر شہباز شریف بولے نواز شریف کا حکم سر آنکھوں پر ادھر فضل الرحمان کا شہباز شریف سے ٹیلی فورنک رابطہ اجلاس میں نواز شریف کے خط کی تائید کی گئی احسر اقبال کا کہنا ہے شہباز شریف پارٹی صدر رہیں گے نون لیگ میں کوئی تقسیم نہیں ہے نواز شریف نے ہدایت کی کہ خط پہلے فضل الرحمان کے پاس لے کر جاؤ وفت مولانا سے ملاقات کرے گا معیشت تباہ ملک مسائل سے دو چار ہے عمران خان بیرونی دارے کر رہے ہیں نون لیگ کے بیانیے سے واضح ہو گیا کہ اس جماعت میں جمہوریت نہیں ہے فردہ سچے کابان کہتی ہے ایک بھائی کوٹ لکپت دوسرا مورل ٹاؤن میں فاصلہ چند پر لانکہ اور رابطہ چھٹیوں سے ہو رہا ہے تین دہائیوں کے بعد پہلی حکومت ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے اور چلتی رہے گی ان کے پاس عوامی طاقت ہوتی تو مدارس کے بچوں کو سیاسی بھٹی کا اندر نہ بنانا پڑتا مالانا کے آگے کونہ اور پیچھے کھائی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں پہلے بھی فضل الرحمان نے مروایا اب بھی مالانا ہی مروا رہا ہے شہباز شریف کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہے عمران خان چھے آدمیوں کو انعاروں دے دے تو مسئلے ختم ہو جائیں گے انتخابات میں فوج نہ ہو تو یہ بیلٹ باکس اٹھا کر لے جائیں حکومت کے مشکل فیصلوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے اخراجات کم کیے آٹھ لاکھ نئے ٹیکس دہ ہندگان کو نیٹ میں شامل کیا گیا چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی نے کہا یو ای حکام سے اکامہ کے غلط استعمال پر بات ہوئی اب اکامہ کا غلط استعمال نہیں ہو سکے گا حکومت کا قانونی اصلاحات صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے آرڈیننسز لانے کی اجازت دے دی چھے مختلف اصلاحات کے متعلق آرڈیننس لائے جائیں گے وزارتے قانونوں انصاف نے مصابتیں تیار کر لیے آرڈیننسز کی تفصیل پیر کو قابینہ کے جلاس میں پیش کی جائے گی عمران خان کل ایک روزہ دارے پر ایران جائیں گے ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے وزیر آزم منگل کو سعودی عرب روانہ ہوں گے سعودی فرما رواہ اور ولی حج سے ملاقاتیں متوقع وزیر آزم کے دارے کے داران بریک تھرو کا امکار شاہ ویمود قریشی سے اختلافات ختم ہو گئے جہانگیر ترین کا کہنا ہے حج پر جانے سے قبل شاہ ویمود بہت زور سے بغل گیر ہوئے تھے جس سے سب معاملات ختم ہو گئے اب وہ اور شاہ ویمود مل کر پارٹی کے لیے کام کریں گے پاکستان کا خیال کرنا چاہیے مولانا صرف اپنا خیال کر کے دھرنا دے رہے ڈی جی شہزاد سلیم کی سربراہی نے نیب لاہار کی ڈھائی سال کے دوران ریکارڈ توڑ کار کر دے گی اکتوبر دوہزار ستھرہ سے تاحال مچموعی طور پر ایک خرب چھے عرب روپے کی ریکاوری ممکن بنائی گئی ریکاوری میں رکوم کی صورت میں ڈائریکٹ اور پراپرٹی اور دیگر کی صورت میں انڈائریکٹ ریکاوری شامل اورنج لائن ٹرین نہ چل سکی کرز واپس کی تاریخ قریب آنے لگی دوہزار چوبیس سے دوہزار چھتیس تک کرز سوت سمیت واپس کرنا ہوگا موجودہ حکومت اورنج لائن پر ایک سال میں دس فیصد کام بھی نہ کرا سکی تاخیر سے لاغت چار سو عرب سے تجاوز کر چکی وزیر اطلاعات پنجاب اسلام اقبال نے اورنج لائن کو سفید ہاتھی قرار دے دیا بولے عوام کے خرب و روپے زائع کیے گئے دلہے کا دھڑنا امیرپور کا دلہ سجدھج سے دلہن لینے شاہ کو اٹھایا دروازے پر پڑے تالے نے مو چڑھایا دلہن کے گھر والے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے دلہا نے دلہن کے گھر کے باہر دھڑنا دے دیا فیس بک کو بڑا دھچکا پے پال کے بعد دوسرے بڑے مالیاتی داروں نے بھی فیس بک کی کرپٹو کرنسی لبرا کو چھوڑ دیا دوسری جانب فیس بک نے برطانیہ میں ایک اشاریت چھ ارب پاؤنڈ کمانے کے باوجود صرف اٹھائیس میلین پاؤنڈ ٹاکس ادا کیا جبکہ فیس بک کے منافع میں پچاس پیصد اضافہ ہوا ہے اور سیکیٹریز ہیں ان کی تنخواہیں منجمت کی گئیں فوج کی جو بجٹ ہے اس کو منجمت کیا گیا جو سیویلین حکومت ہے اس کی بجٹ میں کوئی چالیس ارب سے زیادہ کی کٹوتی کی گئی اور پرائم منسٹر صاحب کے اخراجات جو ہیں ان کے پرائم منسٹر آفس اور ہاؤس کے اس میں بھی کمی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ ریونیو یعنی حکومت کی آمدنی کو بڑھایا جائے اور پاکستان کے جو امیر طبقے ہیں ان سے ٹیکسز حاصل کیے جائیں تو کوئی آٹھ لاکھ اضافی لوگوں کو ٹیکس کے نیٹ میں لایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا ایک فگر یعنی پانچ اشار یا پانچ ٹریلین یا پانچ ہزار پانچ سو ارب کا ریونیو کا فگر بھی سامنے رکھا گیا اور بہت کوشش کی گئی ہے کہ ایکسپورٹس اور پروڈکشن کو بڑھایا جائے تاکہ اسے نوکریاں ملیں اور لوگوں کو فائدہ ہو اور اس کے لیے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو گیس میں بجلی میں کرزوں میں تمام چیزوں میں سبسیڈی دی جا رہی ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال چل رہا ہے جو پہلے تین مہینے گزرے ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے دو بڑے خسارے تھے ان پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو پا لیا ہے جو ایک بیرونوی تجارت کا خسارہ تھا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پچھلے سال ان تین مہینے میں تقریباً نو عرب ڈالر تھا اور اس کو جو ہے اب کم کر کے پانچ اشاریہ سات عرب کیا گیا ہے یعنی اس میں کوئی پینتیس فیصد کمی کی گئی جو تجارتی خسارہ تھا ساتھی ساتھ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا یعنی حکومت کے جو اخراجات اور آمدنی میں جو گیپ تھی اس کو بھی اس تین مہینے میں چھتیس فیصد کم کیا گیا تو یہ جو ہے بہت بڑے اقدامات ہیں اور بہت اچھے ان کے نتائج جو ہیں سامنے آئے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات میں میں ان کی تفصیل بھی دے دوں گا اگر آپ فسکل ڈیفیسٹ کا نمبر لینا چاہیں تو پہلے جو کورٹر ہے اس میں یہ پچھلے سال جو ڈیفیسٹ تھا وہ سات سو اٹھتیس ارب کا تھا پہلے تین مہینے میں اور اب اس کو گھٹا کا چار سو چھتر ارب کیا گیا ہے جی روپیز یہ فسکل ڈیفیسٹ کا ہے اب میں سوالوں کے جوابات میں باقی تفصیل بھی بتا دوں گا تو میں بتا دوں گا سوالوں کے جوابات میں دوسری طرف جو ریونیو ہے اس میں کوئی سولہ فیصد سولہ فیصد اضافہ کیا گیا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا جو پچھلے سال سات سو اٹھتیس ارب روپے تھا پہلے تین مہینے میں وہ اس سال چار سو چھتر ارب ہوا یعنی اس میں پینتیس فیصد کمی کی گئی اس کی وجہ ریونیو کا بڑھنا اور اخراجات کا گھٹنا ہے ہم نے ان تین مہینے میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے انفلیشن بڑھتی ہے ہم نے ان تین مہینے میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی کیونکہ ہم اخراجات کو بہت سختی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اب آپ آئیں کہ ان دو بڑے خساروں کا جو کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ کیا چیزیں ہوں ایک چیز جس میں ہم نے پچھلے سال کے مقابل میں بہت زبدست بہتری کی ہے وہ ہے نان ٹیکس ریونیو یعنی حکومت کے وہ آہ امدنی جو کہ ٹیکس کے علاوہ ہوتی ہے تو اس میں ہم نے پہلے تین مہینے میں چار سو چھے ارب روپے جو ہیں حاصل کیے